سپیسپک ریزیسٹنس آر ریزیسٹیویٹی کرنٹ الیکٹرسٹی میں جو نیکس ٹاپک ہے وہ کیا ہے سپیسپک ریزیسٹنس آر ریزیسٹیویٹی یہ کیا چیز ہے تو سپوز ہم کیا کرتے ہیں ایک کنڈکٹر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس کیا ہو لیندھ ہمارے پاس ہو іس کا one میٹر لیندھ ہمارے پاس کیا ہو اورکراس سیکشنل ایریا ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے اور یہ اس کا ایریا اس کا طوٹل لیندھ اور اگر ایک ایسا کنڈکٹر ہم لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس کنڈکٹر کی لیندھ اور وسیکشنل ایریا کیا ہو one میٹر کیو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جو ریزیسٹنس ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں resistivity or specific resistance specific resistance سمجھ گئے کہ اگر ہم ایک ایسا وائر لیا conductor لیں گے جس کا length 1 meter ہوگا اور area 1 meter cube ہوگا تو اس میں جو resistance پیدا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں specific resistance تو definition اس کی لکھتے ہیں definition of resistivity اس طرح ہوگا کہ the resistance black پہ لکھتے ہیں the resistance so یہ ہے of a wire یا of a conductor of a wire of length 1 meter and area of cross section cross section is 1 meter cube is known as is called resistivity is called what is called resistivity تو definition سمجھ گئے کہ the resistance of a wire of a length 1 meter our cross section area 1 meter cube is known as resistivity now 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 explain now we have to explain so ہوگا conductor کی length کو اور inversely proportional ہوگا area کو اب ہم ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ ہمارے پاس برابر ہو جائے گا r equal to l divided by r مطلب r resistance directly proportional ہوگا length کو inversely proportional ہوگا سوری area کو مطلب length زیادہ کریں گے resistance زیادہ area زیادہ کریں گے resistance کم length کم کریں گے resistance کم area کم کریں گے ریزسٹنس ہمارے پاس زیادہ ہوگا اب اگر اس سائن کو ہم ہٹا دیں تو ہم کیا لگائیں گے کانسٹنٹ لگائیں گے ٹھیک ہے تو آر ایکل ہو جائے گا کس کا آر ایکل ہمارے پاس ہو جائے گا کانسٹنٹ ال ڈیوائیڈ وائن ایریا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ریزسٹیوٹی یہ ہمارے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے کانسٹنٹ اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو ریزسٹیوٹی اب کانسٹنٹر اب ہمارے پاس برابر ہوگی کس کی یہ ہمارے پاس برابر ہو چائے گی آریا ڈیوائیڈ بائی لینڈ ملٹیپلائی آر کی یہ اس کا کیا ہے میتھیمیٹیگل فا کر ٹھیک ہے تو اب یونٹ بھی لگتے یہ تو یونٹ آف ریزسٹیوٹی ہمارے پاس برابر ہوگی آریا کا ہمارے پاس کیا یونٹ ہے میٹر سکویر ٹھیک ہے اور لینڈ کا کیا یونٹ ہے میٹر اس طرح ریزسٹنس کا کیا یونٹ ہے اوہم میٹر اور میٹر سکویر ای دو میٹر سے تو ایک اور ایک ختم تو ہمارے پاس یونٹ آف ریزسٹیویٹی آئے گی کیا اوہم منٹیپلائی میٹر کی تو یہ ہو گیا ریزسٹیویٹی یا سپیسیپک ریزسٹنس سپیسیپک ریزسٹنس ہم کسے کہتے ہیں سپوز ہم ایک کنڈکٹر لیتے ہیں اور اس کا لینڈ ون میٹر ہو اور کراسکسنل ایریا ون میٹر کیو ہو تو اس میں جو ریزسٹنس پیدا ہوگا اس کنڈکٹر میں اس کو ہم کہتے ہیں ریزسٹیویٹی یہ اس کا ڈیفنیشن ہو گیا اب ہمیں معلوم ہے کہ جو کنڈکٹر ہوتا ہے اس میں جو ریزسٹنس ہوتا ہے یہ کنڈکٹر کی لینڈ کو ڈائریکلی پروپورشنل ہوتا ہے اور ایریا کو انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے اب اگر ہم ان دونوں کو ملائیں گے تو ہمارے پاس ریزسٹنس برابر ہوگا لینڈ انٹو ایریا کے ڈیوائیڈ بائی ایریا کے اگر ہم اس ٹائن کو اٹائیں گے تو ہمارے پاس کانسٹنٹ آئے گا اور وہ کانسٹنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ریزسٹیویٹی اور یہ ریزسٹیویٹی ہمارے پاس برابر ہوگا متمتیکلی ایریا ڈیوائیڈ بائی لینڈ تپ کنڈکٹر ملٹیپلائی ریزسٹنس کے یونٹ آف ریزسٹیویٹی ہمارے پاس ہوگی اور ہم ڈیوائیڈ بائی میٹر کے تو یہ سمپل